بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین سعودی عرب اور پاکستان کے خراب ہوتے ہوئے تعلقات اور صرف سعودی عرب نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات جو ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے گرم جوشی سے سرد مہری اور پھر کشیدگی کی جانب بڑھتے ہوئے جو تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں ان کا جو قرضہ پاکستان نے واپس کرنا تھا جو ہمارے فورم ریزروز میں پیسے رکھوائے ہوئے تھے ان کے حوالے سے بھی جو دوسری قسط پاکستان نے دی اور ابھی تیسری اور آخری قسط جو پاکستان نے دینی ہے اس کے حوالے سے بڑی ہی کلاسیفائیڈ اور بڑی ہی امپورٹنٹ نیوز ہمیں کنفرم کی ہے کچھ وزارت خارجہ اور کچھ وزارت خزانہ جو ہے ان کے ذرائعے نے اور ان کی جانب سے کچھ ڈیٹیلز پروائیڈ کی گئی ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان ڈیٹیلز کو دیکھ کے دو چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں ایک سعودی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان دنوں میں ہوگا موسکو تک آگئے لیکن اچانک واپس چلے گئے وہ کیوں ہوا منسوخ اور کیوں ہمارے ترجمان وزارت خارجہ زائد عفیز چودری جو ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس مہینے تو کوئی رادہ نہیں ہے آگے کبھی ہمیں نہیں پتا البتہ کچھ دن پہلے تک یہ کہا جارہا تھا کہ دورہ ہونے والا ہے اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو اس کلاسیفائیڈ انفرمیشن سے ہمیں پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے سات دن یہ پورا ہفتہ اور اگر بات کی جائے یہ کہا جائے کہ اگلے پانچ دن کیونکہ ورکنگ ڈیز ہوئی ہیں اگلے اعتبار تک بڑی ہی امپورٹنٹ چیزیں ہونے والی ہیں پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے لیے کچھ مشکلات جو ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے اور پاکستان نے جو ایک انڈیپینڈنٹ اور آزاد فورن پالسی کا ایک راستہ اپنایا ہے اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں جنہیں عبور کرنا ان سات دنوں کے اندر بڑا ضروری ہونے والا ہے یہ سب کچھ تفصیل سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح مکمل امامداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں اور بے باق تجزیے میں اور میری ٹیم آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں ناظرین پاکستان اور یوے ای کے تعلقات آپ نے دیکھ لیے کس طرح سے ان میں کشیدگی آئی کس طرح سے انہوں نے وارے اوپر ویزا بین بھی لگایا ہوا ہے سعودی عرب اور یوے ای نے جو سب سے بڑا کارڈ پھینکا آخری حربے کے طور پر جب پاکستان ان کی بات نہیں سن رہا تھا بات کس کونسی نہیں سن رہا تھا کہ جی اس سے دشمنی کر لیں اس سے دوستی چھوڑ دیں اس سمیٹ میں نہ جائیں اس سمیٹ میں چلے جائیں جہاں پر آپ کے وزیراعظم کو ہم حکم دیں گے انو سی دیں گے وہاں پر آپ کا وزیراعظم جائے گا جہاں پر آپ کے وزیراعظم کو ہم منع کریں گے وہاں پر نہیں جائے گا ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے یہ ان کی عادتیں ہم نے خراب کی ہیں یہ ان کی عادتوں کو خراب کرنے کا سہرہ بھی ہمارے اپنے اکمرانوں کے سر جاتا ہے کیونکہ وہ خود ان کی اپنی داڑیوں میں تنکے تھے جس کی وجہ سے وہ ان کی باتیں سن لیتے تھے لیکن اس دفعہ سیول ملٹری لیڈرشپ کا جو اصولی موقف اور اصولی فیصلہ ہے وہ بڑا واضح ہے ایک چھوٹی سی چیز ہے انہوں نے پھر ہمارے اوپر معاشی جو ایک شکنجہ ہے وہ کسنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے ہمارے واپس کریں ہم آپ کے ساتھ کوئی رینیون نہیں کر رہے آپ کے ساتھ ہماری کمیٹمنٹ تھی یہ پیسے آپ نے واپس کر دینے دسمبر میں ہم نے ایک قسط واپس کر دی وہ دوسری قسط تھی اور اب تیسری اور آخری قسط جو ہے اس کے متعلق کچھ انفرمیشن ملی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور جو دوسری قسط تھی وہ ایک عرب ڈالر کی تھی اس کا مطلب تھا کہ ہم نے دو عرب ڈالر سعودی عرب کو واپس کر دی ہیں ایک عرب ڈالر سعودی عرب کا بھی ہم نے واپس کرنا ہے اور ایک عرب ڈالر ہم نے متحدہ عرب امارات کا واپس کرنا ہے اور ان کے دونوں کے حوالے سے ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے پہلی چیز سعودی وزیر خارجہ نے اپنا دورہ منسوق کیوں کیا سارے جو ڈپلومیٹک پروٹوکولز ہیں اور ڈپلومیٹک ریکوائمنٹس ہیں صفارتی وہ مکمل کر لی گئیں لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہوا اس کے اندر دو تین اہم وجوہات تھیں سب سے بڑی وجہ ترکی کے وزیر خارجہ کا پاکستان میں ہونا اور پھر ان کا ایک تاریخی دورہ اور ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جو پاکستانی قوم کی محبت ہے ترکی کے وزیر خارجہ یا آزربائی جان کے وزیر خارجہ کے لیے وہ ان حالات میں تو سعودی وزیر خارجہ کے لیے ایک پبلک سنٹیمنٹ ہی آپ وہ نہیں کریئٹ کر سکتے اگر آپ کو سرکاری سطح پر تمام تر ڈپلومیٹک جو کہ ایک ناربل پریکٹس ہے وہ پروٹوکول دے بھی دیا جائے لیکن اتنی گرم جوشی تو نہیں ہوگی کیونکہ حالات تو آپ نے خود خراب کیے ایک تو وہ اس کمپیرزن سے بچنے کے لیے جو سفارتی حلقے وہ بھی بس اب بالکل چپو گئے ایسے اتار آیا بچانک ادھر بھی مکمل خاموشی ہوں کا عالم ہے جی ان کے انڈ پہ اور پہلے وہ گزشتہ دو ہفتوں کے اندر لگاتار ملاقاتوں دن میں دس دس ملاقاتیں کر لیتے تھے ابھی جو ہمیں قرضے کے متعلق چیزیں آئیں اور پاکستان کے لیے پرابلمز جو کریئٹ ہونے والی ہیں اب یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ دورہ اسی لیے نہیں ہوا وہ ایک دفعہ پاکستان کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی طریقے پاکستان کی کوئی اور ملک مدد نہ کرے پاکستان یہ قرضہ واپس نہ کر سکے اور پاکستان آ جائے جی گھٹنوں پر سعودی عرب کی جو ایک بلین ڈالر کی تیسری اور آخری قسط ہے یہ کنفرم کیا جا رہا ہے اور یہ ہے جی اس کی ڈیڈ لائن چوبیس جنوری دوہزار اکیس چوبیس جنوری بن رہا ہے جی اتوار کا دن یعنی پاکستان کے پاس ایک ہفتہ ہے اس سے پہلے جو دسمبر میں ہم نے ان کی قسط واپس کرنی تھے ہم نے ڈیڈ لائن سے پہلے کر دی وہ ہم قطع نہیں کر سکتے تھے اور یہ لوگ بھی حرام تھے کہ انہوں نے واپس کیسے کر دی اس وقت چین جو ہے پاکستان کا دوست ملک وہ اس میدان میں آیا اور اس نے پاکستان کو سنبھالا دیا اور پاکستان کو سہارا دیا اس پوری صورتحال کے مدر اور اب سعودی عرب جو ہے وہ آخری ہروا ان کے پاس یہی ہے کہ پاکستان کسی طریقے یہ ایک عرب ڈالر نظر تو یہی آ رہا ہے کہ پاکستان واپس نہیں کر سکتا ہمارے فورنڈ ریزروز اس چیز کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے کہ ہم یہ ایک عرب ڈالر واپس کریں یا تو ہمیں کہیں سے لے کے اپنے پاس رکھنا ہوگا اور یہ واپس کرنا ہوگا یا کسی اور ملک کے ذریعے انہیں بھیجوانے ہوں گے یہ پیسے کیونکہ اس سے بہت زیادہ کام خراب ہو سکتا یعنی وہ کیا ہی نہیں جا سکتا اب سعودی عرب اس تاک میں بیٹھا ہے کہ یہ لوگ بالکل اپنے انڈ پہ آئیں اور پھر یہ کہیں کہ جی سر تسلیم خم ہے جو مزاجہ یار میں آئے جو آپ کہیں گے وہی ہوگا اور جو کچھ آپ کے مطابق ہوگا وہی سب کچھ ہوگا آپ ڈکٹیٹ کریں گے ہم آپ سے ڈکٹیشن لیں گے جو آپ حکم کریں گے اس کی تعمیل ہو جائے گی البتہ پاکستان نے بڑا حصولی موقف لیا ہے اگر ہم نے یہ کرنا ہوتا ہم پچھلی قسط کے اوپر یہ نہ کرتے اور ہم اتنی ہارڈ شپس نہ برداشت کرتے یو اے ہی متحدہ عرب مہارات کے متعلق بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی ڈیڈ لائن بھی چوبیس جنوری ہے دونوں ممالک کی یعنی ان سات دن کے اندر پاکستان نے ایک عرب ڈالر نہیں ارینج کرنا پاکستان نے ٹو بلین ڈالرز دو بلین ڈالر جو ہے وہ پاکستان نے ارینج کرنے ہیں اور پچھلی مرتبہ چائنا نے بڑی مشکل سے پاکستان کو سہارا دیا تھا ایک عرب ڈالر اور یہ کوئی بہت پہلے کی بات نہیں ہے چند ہفتے پہلے کی دسمبر کی بات ہے اس میں یہ دیا گیا اور اب آخری کس جو ہے پاکستان کیونکہ یہ فیصلہ کر چکا ہے اب اندر کھاتے جو چیزیں چل رہی ہیں ڈپلومیسی چل رہی ہیں ہمارے ادارے ہمارے تمام تر جو ریلونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان کے وہ اس چیز کا ادراک ہے انہیں اور وہ اس کی تاک میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے لیے تمام تر آلٹرنیٹس جو ہیں وہ سوچے جا رہے ہیں تمام آپشنز بھروے کار لائے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان اتنا آگے تک ویسے نہیں آیا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں بی بی سی سے گفتگو کی تھی موید یوسف جو ہیں پاکستان کے ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وزیراعظم پاکستان کے قومی سلام تھی جو یہ مشیر ہے انہوں نے کہا تھا جو ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ میں پڑھ کے آپ کو سنانے لگا ہوں کہ پاکستان سعودی عرب تعلقات میں کچھ معاملات میں اتار چڑھاؤ رہے گا کچھ معاملات پر ان کے ساتھ ہمارا اتفاق ہوگا اور کچھ پر ایسا نہیں ہوگا یہ پچھلے مہینے کا ان کا بیان ہے اور ان کا تھا آنے والے بہنوں میں حالات خراب ہوں گے انہوں نے پیش گوئی کی تھی اور پہلی مرتبہ سرکاری سطح پر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے تو اس چیز کو بھی ہم نے ملحوظے خاطر رکھنا ہے پھر سعودی وزیر خارجہ جو ہے وہ جب روس گئے دو دن پہلے انہیں وہاں پر جو پیغام دیا گیا وہ بڑا اہم تھا اس میں انہیں پاکستان کی قدر تو معلوم ہوئی لیکن ابھی وہ اپنی اس تمکنت جو ہے اس سے نہیں نکلنا چاہ رہے جیسے قدر کے ساتھ چار ایک سال لگے انہیں ریالائز کرنے میں کہ ان کی زندگی کا نظام تو چل رہا ہے اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں آئی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے اور اس پورے سینیریوں کو انڈسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے اور آنے والا ایک ہفتہ پاکستان کے لئے تھوڑا سا مشکل ہونے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم رہا تو اس مشکل اور اس پریشانی سے بھی پاکستان نکل آئے گا اور تمام تر چیلنجز سے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان کو نکالتی رہی ہے یہ بھی چیلنج ایک بڑا چھوٹا چیلنج انشاءاللہ پاکستان کے لئے ہوگا جسے ہم اوور کم کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا گھنٹی کی نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کا اور میرا تعلق برقرار رہے کومنٹ سیکشن میں اس پورے سینیریوں کے متعلق کس پوری صورتحال کے متعلق آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ساتھی ساتھ ہماری اس ویڈیو کے متعلق آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا یہ بھی آپ نے لازمی کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے ہمارے لئے آپ کی رائے سب سے زیادہ مقدم ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اور اس ملک پاکستان کا بھی بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات